ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویڈاگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں السلام علیکم مرز کرتا ہوں ناظرین چار اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ربی الوگل کا مبارک مہینہ اور منگل کا دن کل یعنی پیر کے دن اسلام آباد ہائی کوٹ سے ایک بڑی خوش خبری پاکستان سے محبت کرنے والے اوورسیس پاکستانیوں اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو ملی اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بار پھر سرخرو کر دیا اور ان کے مخالفین کے مو لٹ گئے چیرے اتر گئے اور مریم نواز شریف جو کہ عمران خان کو کسی بھی کیس میں جین میں دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے بیتاب اور بیچین ہیں وہ بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہیں ناظرین ایک حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور تھکا دوں گا تجھ کو میں اس میں جو تیری چاہت ہے لیکن ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور عطا اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو چال چڑھتا ہوں وہ ان مکر کرنے والوں سے بڑی چال بہتر چال ہے وہ کم ابھیشت قرآن کی آیات کا یہی ترجمہ ہے لیکن یہ دیکھئے کہ عمران خان کو نیچہ دکھانے والے لوگ اب اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اب عمران خان نے ایک بڑی خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ میں روٹی چائے میں ڈبو کر جو کھاتا ہوں اس پر بھی شاید یہ مقدمہ کرنے کا سوچ رہے ہوں ناظرین میرے پاس ایک بہنتہا بڑی خبر ایک تیل کا خیز خبر ہے لنڈن سے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج چار اکتوبر کو کیا ہوا اور کونسی بڑی شخصیت پاکستان سے لنڈن آئی ہے اور کس کس سے ملاقات متوقع ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ بڑی اور تیل کا خیز خبر میں آپ کے سامنے رکھوں آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں لائک کے بٹن کو بھی دمائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور کومنٹس میں اپنے کومنٹس بھی ضرور بھیجیں ناظرین سب سے پہلے جو میں نے خبر آپ سے شیئر کی وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہونے والی توہین عدالت کے مقدمے کی سماد تھی جو صرف شاید تین منٹ جاری رہی اور اس کے بعد عدالت نے عمران خان کو اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کر دیا اور جب یہ خبر مخالفوں کے گھنوں تک پہنچی تو صفے ماتم مچ گئی اور کل تک جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے وہ مو لٹکا کر اور مو بسور کر ایک دوسرے کے چیروں کی طرف شرمندگی سے دیکھنے لگے ناظرین عمران خان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اللہ کی چاہت اس وقت عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کے مظلوم عوام کی بات کرتے ہیں اور عمران خان پاکستان کو اس طرح کا خوشحار ملک دیکھنا جاتے ہیں جس کی بنیاد قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نام پر رکھی تھی اس لیے ہر وہ کام جو عمران خان کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹھی پڑ گی اور پٹھیاں پڑ رہی ہیں اور اب جو ہے مریم نواز شریف پاکستان سے بھاگ کر لندن آنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں یہاں آ کر ایک چہرے کی سرجری بھی انہوں نے کروانی ہے جس کے بارے میں وہ عام طور پر کہا کرتے ہیں اور ہم کہا کرتے ہیں کہ جریوں کا علاج کروانا ہے اور اب تو جریوں اس قدر بڑھ گئی ہوں گی تیوریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں ماتھے پار عمران خان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ٹیکسلا کا جلسہ دیکھ کر عمران خان کے اپنے ہی جلسوں کے ریکارڈ ٹوٹتے دیکھ کر نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہاں پر لندن میں موجود میاں بیمار شریف کے بھی پلیٹرس جو ہیں وہ چانک پھر گرنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس دوسری خبر کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان مسلم دی کاف کے سربراہ یعنی اس وقت سربراہ ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو شجاعت کے اس پہ بیک اپ کے بعد جو پرویز لائی ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی ملاقاتیں ہوں گی لندن میں ان شخصیات کے ساتھ جو کہ پاکستان مسلم دی نون سے تعلق رکھتی ہیں پرویز لائی کے قریبی ذرائے نے لاہور سے ان کی روانگی کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ اپنے وہ بھی کچھ سکن کے پرابلم کے سسنے میں اپنے علاج کروانے کے لیے لندن آئے ہیں لیکن یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ لندن کے مرکزی علاقے سینٹرل لندن میں ہائیڈ پارک کے اردگرد بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سسنے میں رابطے کیے جا رہے ہیں ابھی تک جواب مصول نہیں ہوا اور اگر جواب مصول ہو گیا تو ایک بڑی ملاقات ہوگی اور میرے ذرہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات پر عمران خان کی آشرباد بھی شامل ہے کیونکہ عمران خان اب جو ہے وہ لابنگ شروع کر رہے چکے ہیں اور وہ بڑی امریکہ میں برطانیہ میں اسٹیبلشمنٹ میں بڑی لابنگ شروع کر چکے ہیں کل انہوں نے کوڈ رپورٹرز کے ساتھ ایک ملاقات میں گو مگو کی جو گول مول بات کی اپنی اور جنرل کمر جویز باجوا کی ملاقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اس ملاقات کے بارے میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ ایسی ملاقاتیں راز میں ہی رکھنا پڑتی ہیں تاکہ وہ باتیں جو آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصابر عمران خان کے حق میں جا سکتی ہیں دوسروں تک نہ پہنچیں لیکن دبے لفظوں میں ہلکے پھل کے انداز میں انہوں نے اپنی اور کمر جویز باجوا کی ملاقات کا اقرار کر لیا جس کو کہتے ہیں کہ میں تیرے انکار کوئی قرار ہی سمجھو انہوں نے اسی طرح کا ایک اقرار کیا اور اس حصے میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی بھی دیمے لفظوں میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں اور چونکہ پاکستان کے نامر صحافی جناب عمر متین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ محید پیرزادہ صاحب یہ بڑے لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں لہذا ہم بھی اس خبر کی تردید نہیں کر سکتے بلکہ کسی حق تک اس خبر کی تصدیق ہی کر سکتے ہیں کہ جنرل کمر جویز باجوا اور عمران خان کے ایک ملاقات ہوئی ضرور ہے اب اس میں کیا معاملات پائے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کے باخبر سیاسی پندت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں جنرل کمر جویز باجوا نے امپورٹڈ حکومت کو پندرہ اکٹوبر تک کا ٹائم دے دیا ہے اور عمران خان نے بھی پندرہ اکٹوبر کے بعد یعنی بارہ رویل اول کے بعد یعنی الیکشن جو زمنی انتخابات ہیں اس کے بعد عمران خان نے ایک دھرنے کا اعلان کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے ناظرین یہ بڑا دھرنہ ہوگا اور کارکنان کو یہ بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں جو کشتیاں جلا کر آئیں اور کم از کم مہینوں ہفتوں یا مہینوں وہاں بیٹھ سکیں لیکن یہ بابر کیا جا رہا ہے کہ اس دھرنے سے پہلے ہی معاملات جو ہے وہ تیہ ہو جائیں گے اور نویمبر آنے سے پہلے جب کمر جوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ آئے گا اس سے پہلے ہی سیاسی طور پر محول خاصی حد تک مناسب اور ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور انتخابات کا اعلان بھی ہونے کی توقع ہے اکتوبر جو ہے وہ اس رحاظ سے بڑا ہی اہم مہینہ ہے کہ اس میں یہ بابر کیا جا رہا ہے کہ زمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے عام انتخابات کے اعلان کا بھی انعقاد کیا جا سکتا ہے اور ان تمام باتوں کو جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو مریم نواز کی بیچینی اور ان کی فریسٹیشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اس وقت کتنے ڈپریشن کا شکار ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو جیسا کہ عمران خان نے خود بھی کہا کہ اگر ایسا بھی معاملہ ہو کہ میں چائے میں جو ہے روٹی کیوں ڈبو کر کھاتا ہوں اس پر بھی کوئی دفعہ لگتی ہو تو مریم نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کو جیل کی سراخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہیں ناظرین سیاست میں اس قسم کا رویہ انتخائی بزدلانہ رویہ ہے اور یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو سیاسی طور پر دوسری سیاسی جماعتوں کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہو اور اس کو نگر آ رہا ہو کہ جو ہے وہ آنے والے انتخابات میں عوام ان کو یکسر طور پر مسترد کر دیں گے دوسری طرف ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جنرلسٹوں نے اور بہت سارے ایسے صحافیوں نے جو لندن میں بھی موجود ہیں وہ جنوری یعنی جنوری ٹوئنٹی 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 ٹوئن سے تاریخیں دے رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی عدالت ہے جو تاریخیں دے دیتی ہے کہ میاں بیمار شریف پاکستان چلے جائیں گے میاں بیمار شریف پاکستان چلے جائیں گے ناظرین ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ایک لڑکا تھا وہ اپنی ماں کو روزانہ دھمکیاں دیتا تھا کہ مجھے نئی موٹر سیکل لے کر دے دو ورنہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا ماں بڑی تنگ تھی پیار بھی کرتی تھی بچے کو مناتی تھی اور اس کو بہلاتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ خدا کا باستہ ہے چھت سے چھلانگ لے گا نا میرا پیارا بچہ لیکن وہ روزانہ ماں کو بڑی بڑی دھمکیاں دیتا تھا ایک دن اس کے باپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ روزانہ اپنی ماں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ مجھے نیا موٹر سیکل لے دو ورنہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا تو اس نے اس کا بازو پکڑا چھت بر لے گیا اور اس کو کہا لگاو چھلانگ دو دفعہ کہا تین دفعہ کا آخر کار بچہ کہنا کہا مجھے ڈر رکھتا ہے میاں بیمار شریف کا بھی یہی عالم ہے اپنے من پسند صافیوں یہ جو ایک مورگیج رپورٹر ہیں انہوں نے بڑی دیل پہلے خبر دی تھی میاں صاحب جا رہے ہیں ویزا ان کا ایشو نہیں ہے ویزا ان کے پاس ہے پتہ نہیں کیا کیا خبریں دیں تھی اور کہا تھا کہ میاں بیمار شریف جو پاکستان جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وڑائج تیارانا ہو گیا کہ جو جا رہا ہے جی وڑائج تیارا ڈاکو ڈاک جا رہا ہے نون سٹاپ جا رہا ہے لیکن آخر کار پتہ چلتا ہے کہ ہر سٹاپ پہ رکھتا ہے اور صبح کا چلا شام کو گھر پہنچتا ہے تو اس طرح سے یہ جو میاں صاحب کی بھی بات بت ہے یہ انہوں نے اپنے من پسند صحفیات ہمارے بڑے بڑے مہتبر صحفیات جو لندن میں موجود ہیں کیونکہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ویلوگ کرنا ہوتا ہے لہذا وہ بھی ایسی ایسی چھوڑتے رہے ہیں کہ تئیس سپتمبر کو میاں بیمار شریف پاکستان چلے جائیں گے پچیس سپتمبر کو ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ اگر میرے پرانے سارے یوٹیوب کے ویلوگز دیکھ ہیں تو میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ڈرپوک ہیں ڈرتے ہیں یہ پاکستان نہیں جائیں گے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ ان کو جو ہے رٹکا نہیں دیا جائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک اور بڑا معاملہ سامنے آنے والا ہے سپریم کورڈ نے پہلے ہی سو موٹیو ایکشن لیا ہوا ہے نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں اور اگر یہ سپریم کورڈ اس سارے معاملے کو اڑا کر رکھ دیتی ہے تو یقیناً وہ مٹھائیاں جو مریم کی بریت پہ بانٹی گئیں اور خوشیاں منای گئیں وہ بھی کافور ہو جائیں گے مٹھائیاں تو اب واپس ہوتی نہیں ہیں باسی مٹھائیاں دو دو مہینے کی تو واپس ہوتی نہیں آنے والے دنوں میں سپریم کورڈ کے فیصلوں کی روشنی میں بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان جایا جائے یا نہ جائے جائے اور اس سلسلے میں کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو قربانی کا بکرا ہے یہ جو پھندے والا بکرا ہے وہ اس آگڈار کو بنا دیا گیا ہے اور اس آگڈار جو ہے وہی آنے والے وقتوں میں وعدہ ماف گواہ بھی بن سکتا ہے تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے اور یہ میری اکسلوسف خبر ہے بریکنگ نیوز ہے کہ چودری پرویز علاہی پنجاب کے وزیر اللہ لندن پہنچ چکے ہیں اور وہ آنے والے چار روز کا ان کا دورہ ہے بیسیکلی چار روز کا یہ نجی دورہ ہے اور وہ آنے والے دنوں میں بڑی ملاقاتیں کریں گے کیا ملاقاتوں میں معاملات ڈسکس ہوں گے کیا تیہ ہوگا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے خبر دیں گے اور چودری پرویز علاہی کس کے کہنے پر آئے ہیں کون لوگ ہیں جو ان کو پیغامات دے کر جنہوں نے یہاں بھیجا ہے اس کی بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ایک اور بڑا پروگرام جو ہے وہ میرا آنے والا پروگرام آپ ضرور دیکھئے گا جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لاہور کے بازار حسن میں ہار بیجنے والا شخص جس کو ملاڈار کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کا اور پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور ملاڈار جو لاہور کے بازار حسن میں کمرہ کمرہ پھر کر موتیے کے ہار بیجتا تھا وہ بھی ڈار اور اسحاق ڈار یہ سب آپس میں کس اور اور بھی میں آپ کو بزار حسن کے ارد گرد رہنے والے تین چار ایسے لوگ جن کے نام ڈار ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ سب آپس میں رشتہ دار کیوں ہیں یہ پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے کل نہیں تو پرسو اس پروگرام پہ میں آپ سے بات کروں گا کچھ تحقیقات کر رہا ہوں کچھ خبریں کٹھی کر رہا ہوں جب یہ پوری مکمل سٹوری بن جائے گی تو آپ کو بتاؤں گا موتیے کے ہار بیچنے والا ملہ ڈار امرو سرکار دلہ ہاروں والا اور اسحاق ڈار آپس میں کس طرح سے رشتہ داری رکھتے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اور پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خوشحالی کا نعرہ لگا کر پروگرام کا ہمیشہ اکستان کرتا ہوں پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں